اگمی بیٹھے ہیں ایک جگہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے آپ نے کہا نہیں نہیں یار چھوڑا 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 وہ بہت بیچارہ محبی فاطمہ ہے بنا اچھا شیئر کہتا ہے آپ نے اس کی غیبت روکی جاؤ دیکھو کسی نے کوئی اس طرح کا تو تمہارا کام نہیں کیا ہے جو بھی اس طرح کے ہیں جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اور ان کو بہش میں داخل کرتے امام باقر علیہ السلام قسم کھاتے ہیں خدا کی قسم پھر سوائے کافر منافق اور شاک شکر نہیں ان کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کے کرم نہ ہو جائے جو اتنی کریم ہے جن کو اپنے بابا کی امت سے اطلاع لگاو ہے اس بی بی کے ساتھ کیا کیا گیا سناوں آپ کو کئی لوگوں نے مجھ سے پکڑ کے کہا مولن صاحب مسائب زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کے کہنے کے بات بھی صحیح ہے کہ آج شہادت کی تاریخ ہے تو بی بی میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں بی بی خدا بحق فاطمہ مجھے خلوص نیت سے شہزادی کے مسائب پڑھنے کی توفیق اتا فرما ان کو اکثریت اس میں تیری فاطمہ کی اولاد ہے یا اللہ ان کو اپنے ماں کی ازاداری کی توفیق اتا فرما مختلف طریقوں سے شہزادی کے مسائب روایات میں آئیں ایک آدمی ہے جو اس نے پورا مین رول جس کا ہے اس نے ایک لیٹر لکھا ایک خط لکھا حاکم شام کو کہ ہم نے کیا 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 ہے ہی اسی بیہار میں روایت ہے ہم نے کیا 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 چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ہم لوگ درے فاطمہ پر آئے دقل بات کیا فاطمہ دروازے کے پاس آئیں کیا ہے علی کو نکالو علی تو نہیں جائیں گے آپ نے یہ روایت پرسوں سے آج تک میں سنا ہوگا اور میرے خیال میں کئی بار سنا ہوگا کہ جب شہزادی فاطمہ آتی تھی نبی کے پاس رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جھکتے تھے اس ہاتھ کو چومتے تھے وہ کہتا ہے چادر میں لپٹا ہوا فاطمہ کا ہاتھ بڑھا کہ دروازے کو کھیچ کے لات کر دیا جائے وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں کوڑا تھا میں نے کوڑا فضا میں لہرایا چادر میں لپٹے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ پر اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ روایت کہتی بی بی کی چیخ نکل پڑی یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم اہل بیت کے بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ اب یہی ہوگا وہ لکھتا ہے اس پت میں کہ ایسی دردنا کا آواز تھی ظالم ہاں کہنے لگا میں ہل گیا بس اب اس سے زیادہ نبی کی بیٹی پر ظلم مناسب نہیں ہے ارادہ کیا پلٹنے کا کہ گزشتہ جنگوں میں علی کے ہاتھوں اپنے بزرگوں کا قتل یاد آیا وہ جو کینہ علی کے تین تھا وہ باہر نکلا پلٹے دروازہ بند ہو چکا تھا ہم نے دروازے میں آگ لگا دیا جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو اب روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے دوڑ کے اتنی زور سے دروازے پر تھکا مارا ہے کہ وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہکڑا اور آن کے فاطمہ کے سینے پر جزاکو مربکو اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا لیکن ایک بزرگ عالم مراجع کی فیرس میں ہے مرہوم کمپانی رحمت اللہ علیہ ان کا مرسیہ ہے پورا شہزادی کے مطالب اس کا ایک شیر ہے اور ظاہر سی باتے اتنا بڑا مرجع بغیر روایت دیکھے تو شیر نہیں کہے گا ان کا شیر یہ ہے کہ کیا ہوا دروازہ جب لگا ہے وہ فرماتے ہیں وَلَسْتُ عَدْرِ مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْصَدْرَحَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ میں جا بتاؤں کہ دروازے کی کیل کا قصہ کیا ہے اس سینے سے پوچھو جس سینے کے اندر وہ کیل دس گئی ہے مطلب دروازے میں کوئی کیل تھی جب آکے دروازہ لگا ہے تو وہ کیل فاطمہ کے سینے میں دہ رہی ہے دیکھیں 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 ایک ہوتا ہے جھٹکے میں کوئی چیز لگ گئی چھوٹ لگ گئی یہاں ایسا نہیں ہوا پیچھے دیوار ہے سامنے سے دروازہ آیا اور بغیر آپ بقول آ رہا ہے کمپانی کے اس میں کیل اور اب روایت کہتی کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھیں کون بیان کرے گا کہاں سے لفظ آئیں گے جو اس وقت کی شہزادی کی تکلیف کو بیان کر سکے ایک اور سن لیجئے اسی میں ایک روایت اس میں دوسرے طریقے سے ایک شخص ہے اس کا نام ہے کنفز کہتے ہیں یہ لوگ گھر میں جو گئے اور شہزادی نکل پائیں تو کنفز کے ہاتھ میں کوڑا تھا وہ تو اس نے مارا تھا وہ جو ہاتھ پالی کنفز کے ہاتھ میں کوڑا تھا کنفز نے شہزادی کے بازو پا مارا روایت کہتی ہے لپٹ گیا اور جیسے لوگ بازو پر کالا تعویز بانتے ہیں وہ ایسے فاطمہ کے بازو پر نشان بن گیا بعض کتابیں کہتی ہے کہ وہ پھوڑا بن گیا حتیٰ کہ دملج مثل پھوڑے کے ہو گیا جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا رک جائیے یہی کنفز ایک وقت آیا کہ وہ گورنر بن گیا دوسرے دور حکومت میں ایک وقت وہ آیا کہ سنٹرل گورنمنٹ سارے گورنروں کی آدھی جائدات ضبط کر رہی تھا سارے گورنروں کے آدھی پراپرٹی مدینہ سرکار کے حق میں ضبط ہو گئے کنفز کو نہیں چھڑا گیا صحابی ہیں علی کے سلیم ابن قیسِ حلالی اس واقعے کے بعد وہ آئے مولا کے پاس کہلے کہ مولا کچھ سنا آپ نے کیا کہ سارے گورنروں کی آدھی جائدات ضبط ہو گئی کنفز کو نہیں چھڑا گیا جیسے ہی سلیم نے یہ فقرہ کہا مولا رونے لگے اب سلیم پریشان یہ کیا ہوا مولا میں نے کیا کہہ دیا کہ سلیم جانتے ہو کنفز کو یہ چھوٹ کیوں ملی ہے اس کوڑے کا شکریہ ہے یہ لوگ آگئے گھر کے اندر داخل ہو گئے ایک بات بتاؤں کسی کو فاطمہ سے ذاتی دشمنی نہیں تھی ایک جرم صرف یہ تھا شہزادی کا کہ علی کی حمایت میں کیوں کھڑی ہے بس اور کچھ نہیں تھی اور فارق کا جس کے سینے میں کیل دھس گئی ہے جس کے بازو پہ اتنا زبردست کوڑا مارا گیا ہو ہاں روایت کہتی ہے لیکن جیسے ہی دروازے سے نکل پائی نا اپنا درد نہیں آنکہ علی کے سامنے سینہ سی پڑھ گئی مولا کے سامنے کھڑی ہو گئی ہاں ہمت ہوں اب کیا ہوا بتاؤں تمہارے سینوں میں آگ لگاؤں مت پڑھو بڑی سخت روایت ہے یہ سب سید اولاد فاطمہ ہیں میں نے کہا پڑھوں گا کیا ہوں میرے امام نے کہا بتاؤ ان کو کہ ہمارے اوپر گزری کیا ہے اب آپ سنیں گے اگلا جملہ کیا ہے شہزادی مجھے قوت دو کہ میں ان کو بتا سکوں تمہارے بچوں کو کہ تم پر کیا گزری ہے فاطمہ آئی علی کے سامنے سینہ سپر ہو گئی ایک شخص نے تلوار نکالی تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی بی بی کی چیخ نکلی یا فزہ تو خزینی لقد سختت ماں بھی احشان فزہ مجھے سمالو فزہ مجھے پکڑو فزہ میرا بچہ مر گیا زور cannon نزول زور نزول زور جزاکم ربکم عجب جملہ ہے یا فزت خودی نے لقد سقطت ما فی احشائی فزا مجھے سمحالی فزا میرا بچہ مر گیا اور غش آگیا اس کے بعد غش آگیا بے ہوش ہو گئی جب تک ہوش میں رہی علی کی سینہ سے پر رہی کسی کی ہمت نہیں تھی بے ہوش ہو گئی ادھر بے ہوش ہوئی ادھر تمہارے مولا کے گلے میں رسی کا پھنگ روایت کہتی ہے ایک آدمی آگے سے کھنشتا ہوا دوسرا آدمی پوش سے دھگیلتا ہوا میں آگے نہیں جاؤں گا دخل تک رات کی مجلس سے اس میں ہونا چاہیے پاہے باتا ہے بددو چار جملے اور ختم و دعا ان کو موقع مل گیا تھوڑا سا بھی آرام کر لیجئے اور گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کے روایت کہتی ہے ایک آدمی آگے سے کھنشتا ہوا دوسرا آدمی پوش سے امیر المومنین کو مسجد تلک لائے اب سنیے آگے امیر سلام اللہ علیہ کی گردن جھکی ہوئی ہے تلوار رکھ دی گئی ہے بیعت کرو نہیں مار دیں گے یہ مٹھیاں مولا کی بند ہے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ضرور دستی کھلوا کر کے ہاتھ رگڑوا کے شور مچا دے ہو گئی بیعت کہ اتنے میں ایدھر گھر کا واقعہ یہ ہے کہ بی بی کو ہوش آگیا روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہوش آیا اپنا درد غم نہیں ہے پہلا سوال علی علی کہا گیا وہ بتایا گیا کہ حضرت کو گرفتار کر لیا گیا یہاں دو روایتیں ہیں میں دونوں پڑھ دیتا ہوں ایک روایت میں تھی یہ ہے کہ شہزادی نے سر پہ ریدہ ڈالی گھر سے نکل گئی دوسری روایت کہتی ہے کہ چلا ہی نہیں جا رہا تھا تب تو اب وہ کہتی ہے روایت کے خاندان کی بنی حاشن کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تاما اور پکڑا کے گھر سے لے کے چلی ہے باہر مکلی خلو ابن عمی علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی مطلب وہی بدعا کی بات پانچ میں امام امام باقر علیہ السلام کی بزم ہے شہزادی کے مسائب بیان ہو رہے ہیں کہ اتنے میں یہی بات آئی کہ فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ بابا کرتا سر پہ رکھ لوں گی پانچ میں امام نے فرمایا قسم خدا کیا اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی ایک آدمی مدینہ میں زندہ نہ بچتا خلو ابن عمی علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی سلمان فارسی وہ کہتے ہیں انسانوں پہ مارے فتح نہیں ہے نا ورنہ ساری کائنات پہچانتی ہے فاطمہ مسجد النبوی لرس کے اٹھنے لگے ادھر علی کا حال میں بتا چکا گردن جھکی ہے بیت کروں نے ہمار دیں گے یہ بتایا مولا سے کوئی مطلب تھا چپ رہتے نا بس فاطمہ بددعا کر دیتی مدینہ تباہ ہو جاتا تاریخ کیا لکھتی نبی کی بیٹی کو امت نے اتنا ستایا کہ امت نے بددعا کر دی مدینہ ختم ہو گیا لیکن وارے میرا مولا کتنا کریم ہے امیر المومی وقت جبکہ حضرت کی گردن پہ تلوار تھی آقا کی آواز کانوں میں جو پہنچی سلمان یہاں سلمان عجی مولا دھوڑ جاؤ فاطمہ سے کئی دو گھر چلی جائے یہ سلمان ایک آدمی مدینہ بچے گا نہیں سلمان آئے بی بی آپ رحمت اللیل عالمین کی بیٹی ہے مطلب دعا مت کیجے فاطمہ نے کہا سلمان میں بھی اس مزاج کی نہیں ہوں میں نہیں چاہتی کہ تب کہ دیکھ نہیں رہا یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ارے میں سب پرداش کر سکتی ہوں علی کا قتل کیسے کرتے ارے کتنی محبت ہے فاطمہ کو علی سے بس آخری بات اور ختم دعا فدق کا چھننا پسلیوں کا ٹوٹنا محسن کی شہادت یہ ساری چیزیں سبب بنی ہیں آپ لوگ آنکھ بلدی سب کو اللہ نے بیٹیا دی ہے آنکھ بند کر کے اپنی اپنی بیٹیوں کا تصور کرو سترہ اٹھارہ سال کی جو آئے لیکن فاطمہ اٹھارہ سال کی عمر میں جانتے روایت کہتی ہے گھر کے آنگن میں چلتی تھی چھڑی لے کے چلتے نا اسہ کے سہارے چلتے اور یہ بھی بہت دن نہیں ہوا سلمہ ابو رافے کی زوجہ کہتی ہے کہ چالس دن فاطمہ بستر پر رہی ہے کبھی طبیعت بگا میں گھوم گا نہیں پڑھوں گا بہتتا پڑھنا کہ واقعی الفاطمہ کتنی محبت تھی علی سے بہت یہ گھوم گئے روئے ہیں نا روئے رو چکے مگر اس کو سنگی چیئا کہتی ہے چالس دن فاطمہ بستر پر رہی ہے کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے کبھی سنبھل جاتی ہے سلمہ کہتی ہے مگر جس دن شہزادی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہینی کروٹ لیتی ہے کبھی بائی کروٹ لیتی ہے جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اور علاج نہ ہوا ہو بتایا نہ ہو سلمہ کہتی ہے مجھ سے فاطمہ کا تڑپنا دیکھا نہیں ہے میں نے سر پر ریدہ ڈالی گھر سے نکل پڑی ادھر سے امیر المومنی کیا بات ہے کتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو مولا اب لگتا ہے زندہ نہیں بچیں گی علی تیز قدموں سے آ گئے فاطمہ کے سرانے بیٹھ گئے تکیے سے سر اٹھایا و وضعہا علا حجرہ سر اپنی آغوش میں رکھ لیا بڑی محبت سے پکارا زہرہ فاطمہ بنت رسول اور جب کئی آواز دے چکے جواب نہیں ملا فرمایا زہرہ کہ علی بکر رہا علی کا نام سنا آنکھیں کھول دی آپ آ گئے بس آپ ہی کا انتظار تھا وجہ نہیں لکھیں میں ہی نہیں سمجھ میں جو ہے آپ غور کیجئے اس پر مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے کہیے کہنا پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے کیا جب سے میں آئی ہوں کبھی آپ کی مخالفت کی ہے مولا نے تڑک کے کہا آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے اس کے بعد فاطمہ نے وسیعت شروع کی سوال یہ ہے کہ وسیعت سے پہلے اس جملے کے اقرار کا کیا مطلب ہے میں نے کبھی آپ کے خلاف کیا ہے یہ کیوں پوچھ رہی ہے فاطمہ یہ سمجھ میں آیا جب آگے وسیعت پڑھیں بقیہ تو سب آئی ہے آگے وسیعت علی جن لوگوں نے مجھے ستایا وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو وہ میری نماز نہ پڑھیں اب دونوں کو اکٹھا کیجئے میں نے کہتا سو فیصد یہی ہے میرے بھیجے میں یہ آیا ہے کہ اتنی تکلیف شہزادی کو پہنچی ہے فاطمہ نے اپنی زندگی بھر کی اطاعت علی کو یاد کروائی ہے میں نے کبھی تمہاری بات کی مخالفت نہیں دیا ہے کہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوئے جتنی بڑی بات ہے علی آپ غسل دیجئے گا آپ کفن پنائیے گا آپ خنوت کیجئے گا آپ دفن کیجئے گا سب رات میں کیجئے گا جنہوں نے ستایا ہے وہ شریک نہ ہو علی میرے بچے جھوٹے ہیں میرے بچے کمسن ہیں کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں آج ماں سے جدا ہو جائیں گے اگر روتے روتے میرے بچے میری قبر پہ سو جائیں ان کو سختی سے نہ اٹھانا اب یہاں روک جائیے ایک سیکنڈ اور مجلس پہ مجھے رات میں دفن کیجئے گا یہ اپنے لیے ہے نہیں چاہتی یہ لوگ شریک ہیں وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئے اپنے لیے ہے اتنی عزیت ہے کہ نہیں چاہتی میرے بچے ماں کی ممتا ہے ہے نا لیکن یہ عزیت کیوں ہے رات میں غسل دیجئے گا اس سے کیا مطلب رات میں کفن پھنائیے گا رات میں خنود کیجئے گا بتاؤں آپ کو یہ وسیعت فاطمہ کی اپنے لیے نہیں ہے یہ فاطمہ نے وسیعت علی کی محبت میں کیا سمجھے یا سمجھاؤں فاطمہ یہ کیا کہ دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں علی غسل دیتے دیتے چیخ پڑے تھے کر دن کا اجالہ علی میرے زخموں کو پرداش نہیں کر سکتے لہذا علی کی محبت میں وسیعت ہوئی رات میں غسل دینا رات میں کفنگ